آج کا موضوع لاہور کی ٹاپ فائیو ہاؤزنگ سوسائٹیز کے متعلق ہے اس وسیعہ اور مکمل تفصیلات کے موضوع کو ایک ویڈیو میں کور کرنا بہت مشکل ہے اس لیے اس کو میں تین اقصاد کی ایک سیریز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں گورنمنٹ کے ایک دو ہزار تیس میں کیے گئے سروے کے مطابق تقریباً پچیس میلین عبادی اور تقریباً ایک ہزار سات سو بہتر سکوئر کلومیٹر کے ساتھ لاہور دنیا کا چھبیسوہ اور پاکستان کا کراچی کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے اتنے بڑے شہر کے چاروں اطراف سینکڑو ہاؤزنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے لیکن میں آج آپ کے ساتھ لاہور کی پانچ ٹاپ ہاؤزنگ سوسائٹیز کی تفصیلات شیئر کروں گا لیکن یہاں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں یہ بھی ابرے گا کہ یہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کن بنیادوں پر لاہور کی ٹاپ فائیو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں یہ تجزیہ میرے بیس سالہ تجربے کی بنیاد پر ہے جس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کرائیٹیریاز کی جس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں یہ ہاؤزنگ سوسائٹیز لاہور کی ٹاپ فائیو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں لیکن یہاں میں آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ کسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی میں آپ صرف اور صرف آن گراؤنڈ پراؤٹس میں ہی انویسمنٹ کریں کسی بھی انسٹالمنٹ والی فائل وغیرہ میں انویسمنٹ ہرگز نہ کریں نمبر ون ہاؤزنگ سوسائٹی کی فیزیکلی لوکیشن نمبر ٹو ایڈی اے سے منظور شدہ ہاؤزنگ سوسائٹی کا آن گراؤنڈ ایریا نمبر ٹری ہاؤزنگ سوسائٹی کا ڈیویلپر اور ڈیویلپمنٹ یعنی ہاؤزنگ سوسائٹی کی ڈیویلپمنٹ میں اس سوسائٹی کا روڈ انفرسٹرکچر اور الیکٹرک انفرسٹرکچر اور دوسرے انتظامی امور وغیرہ شامل ہیں نمبر فور ہاؤزنگ سوسائٹی میں سیکیورٹی کا انتظام نمبر فائب ہاؤزنگ سوسائٹی میں آپ کی پراپٹی کی سیکیورٹی نمبر سکس مارکٹ میں اس ہاؤزنگ سوسائٹی کی ورث ان ٹاپ فائیو ہاؤزنگ سوسائٹیز میں پانچویں نمبر پر ہے لاہور سمارٹ سٹی چوتھے نمبر پر ہے الڈی اے سوسائٹیز تیسرے نمبر پر ہے لیک سٹی دوسرے نمبر پر ہے بحریہ ٹاؤن لاہور اور نمبر ون پر ہے دی ایچ اے لاہور اب ان تمام ہاؤزنگ سوسائٹیز کی تفصیلات قیمتوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لاہور کی ٹاپ فائیو ہاؤزنگ سوسائٹیز کی لسٹ میں پانچویں نمبر پر ہے لاہور سمارٹ سٹی لاہور سمار سٹی انتہائی زبردست لوکیشن پر واقع ہے لاہور سمار سٹی لاہور ایسٹن بائی پاس یا لاہور رنگ روڈ کے بالکل سامنے واقع ہے اور اس کے دائیں جانب گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جیٹی روڈ ہے جبکہ اس کے بائیں جانب لاہور سیالکوٹ موٹر وے واقع ہے اور بزریہ لاہور رنگ روڈ صرف دو منٹ کی ڈرائیو پر کالا شاکاکو انٹرچینج ہے اور پھر یہاں سے سات آٹھ منٹ کی ڈرائیو پر لاہور اسلام آباد موٹر وے واقع ہے لاہور سمار سٹی لڈی اے سے منظور شدہ ہاؤزنگ سوسائٹی ہے لاہور سمار سٹی کے پاس ہزاروں کنال زمین موجود ہے جبکہ الڈی اے کی جانب سے فیلحال دو ہزار ایک سو تریپن کنال کا این او سی جاری کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ لاہور سمار سٹی کی ایکسٹینشن روڈا میں بھی موجود ہو تو روڈا سے بھی این او سی مل جائے گا لاہور سمار سٹی حبیب رفیق لیمٹیڈ کا پروجیکٹ ہے ایچ آر ایل پاکستان کی پرائیوٹ کنسٹرکشن کمپنیز میں سب سے بڑا نام ہے ڈی ایچ ایس کی ڈیویلپنٹس ہوں یا بہریہ ٹاؤنز کی ڈیویلپنٹس یا اس جیسے بہت سارے پروجیکٹس میں ڈیویلپنٹس ہوں ان تمام میں بڑا حصہ ایچ آر ایل کا ہے لاہور سمار سٹی کو ایک مشہور سنگاپوری فرم سور بانا جورونگ نے ڈیزائن کیا ہے اور لاہور سمار سٹی کی ڈیویلپنٹ پاکستان کے مشہور اور باعتماد ڈیویلپر فیوچر ڈیویلپنٹ ہولڈنگز پرائیوٹ لیمٹیڈ اور حبیب کنسٹرکشن پرائیوٹ لیمٹیڈ کر رہے ہیں سمار سٹی میں کم از کم چالیس فٹ کی کشادہ سٹریٹس بنائی جا رہی ہیں لاہور سمار سٹی کی خصوصیات میں انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی کا انتظام سمارٹ ٹرافک منیجمنٹ سسٹم اور رہائشیوں کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایب بھی متعارف کروائی جا رہی ہے جو اپنے رہائشیوں کے لیے مزید سہولیات فراہم کرے گی لاہور سمار سٹی کی سہولیات میں سکول، ہاسپٹلز، پارکز، شاپنگ سینٹرز اور کمیونٹی سینٹرز کی ڈیویلپنٹ بھی شامل ہیں لاہور سمار سٹی ایک گیٹڈ اور 24x7 کیمروں کی نگرانی کی مدد سے مکمل طور پر سکیورڈ لیونگ آفر کرتی ہے اس سوسائٹی میں 3 مرلا، 5 مرلا، 10 مرلا اور ایک کنال کے پلوٹس بھی دستیاب ہیں لاہور سمار سٹی میں لوکیشن کے مطابق 5 مرلا کی قیمت 30 سے 35 لاکھ تک ہے جبکہ 10 مرلا کی قیمت 52 سے 60 لاکھ روپے تک ہے اور ایک کنال کی قیمت 55 سے 80 لاکھ تک ہے اس کے علاوہ لاہور سمار سٹی میں آپ کی پراپٹی کی سیکیورٹی بھی 100 فیصد رکھی گئی ہے اور تمام کاغذی کاروائی کمپیوٹرائز ہے اور اگر لاہور سمار سٹی کی مارکٹ ویلیو کی بات کریں تو اس وقت لاہور کی ریل سٹیٹ مارکٹ میں چند ایک سوسائٹیز میں ایک نمائیہ سوسائٹی لاہور سمار سٹی بھی ہے